بسم اللہ الرحمن الرحیم اور طرح طرح کے بہترین باغات پیدا کر دیئے بتاؤ ایک سوال ہے کیا اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے کوئی ہے جس نے یہ سارے کام کیوں جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اس میں چشمیں اور نہریں جاری کر دی بڑے بڑے پہاڑ قائم کر دیئے اس کے اندر اور کھارے اور میٹھے پانی کے سمندروں کو ایک ساتھ چلا دیا کیا اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہو سکتا ہے جو پریشان حال کی دعاوں کو قبول کرتا ہو اور اس نے انسان کو زمین میں اپنا نائب بنا دیا ہو تو بھلا اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود ہو سکتا ہے جس نے خشکی اور تری میں اندھیروں میں تمہیں ستاروں کے ذریعے راستے دکھائے ہو اور ہوائیں بھیجتا ہو بارشوں سے پہلے تو کیا اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے جس نے پہلی مرتبہ مخلوق کو بنایا اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ وہ مخلوق کو بنائے گا یہ ابتدا تھی اس پارے کی اور اس میں اللہ تعالی نے سوال پوچھے اور قرآن کے بارے میں اللہ نے بتایا اہل کتاب تھی ان چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں قرآن ان کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے اور جب یہ قرآن کی دلائل نہیں سمجھتے تو اللہ نے بتایا اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے بہروں کو آپ نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگ بھی رہے ہوں تو یہ بھی اندھے اور بہرے اور مردوں کی طرح ہیں جن کی حق میں دلائل کا پیش کرنا اور پیش نہ کرنا برابر ہے لہذا یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے پھر اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ایک دن قیامت قائم ہوگی اور روحیں بے ہوش ہو جائیں گی سب فرما بردار ہو کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور پھر اللہ کا اصول ہے اس کے بعد سورہ قصص ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بلکل ابتدا سے بیان کیا بہت دلچسپ آو ہم تم کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک طریقے سے سناتے ہیں فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور لوگوں کو کمزور بنا کے رکھا ہوا تھا اور مردوں کو قتل کرتا تھا عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا تو ہم نے ارادہ کیا کہ کمزور ترین قوم کو زمین کی خلافت دے دیں اوحینا الہ موسیٰ امی موسیٰ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے موسیٰ کے ماں کے دل میں وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا اور جب تجھے خوف ہو تو اس کو صندوق میں ڈال کے دریہ کی موجوں کے حوالے کر دے ہم اس کو تیری گود میں واپس پہنچا کے چھوڑیں گے فرعون نے اس کو اٹھایا اور فرعون کی بیوی کہنے لگی یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو مت قتل کرو یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو اولاد بنا لیں گے ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل وہ سبر سے فارغ ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ وہ جا کے بتا دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے نتیجتا فرعون اس کو قتل کر دیتا لیکن وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی وہ کنارے کنارے چلت کے جا رہی تھی دیکھ رہی تھی کہ یہ صندوق کہاں ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر ماؤں کا دودھ حرام کر دیا کسی کی چھاتی سے موسیٰ دودھ نہیں پی رہے تھے تو حضرت موسیٰ کی بہن نے آکے بتایا ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ بھی لیں گے اس طرح اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کی گودھ میں پہنچا دیا جب جوانی کی دہلی اس پر قدم رکھتے ہیں تو شہر میں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو دیکھا کہ ایک قبطی اور حضرت موسیٰ کی قوم کے آدمی میں لڑائی ہو رہی ہے فیرونی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی چھڑوانے کے لیے قبطی کو ایک تماشا مارا لیکن اس کی موت واقع ہو گئی تو حضرت موسیٰ پریشان ہوئے اللہ میرا تو یہ ارادہ نہیں تھا موسیٰ غلطی ہوئی تو میری اس خطا کو ماف کر دے لیکن کیا ہوا کہ دوبارہ جگلے دن جب گئے ہیں تو اس قبطی کی لڑائی ہو رہی تھی اس بنی اسرائیل کی کسی دوسرے قبطی سے لڑائی ہو رہی تھی حضرت موسیٰ چھڑوانے کے لیے گئے تو وہ بنی اسرائیل ڈر گیا وہ سمجھا کہ اب مجھے مکہ لگنے والا ہے تو وہ چیخ اٹھا کہ اے موسیٰ آپ نے کل ایک آدمی قتل کیا ہے تو آپ آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ حضرت موسیٰ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا تو اپنی ہی قوم کے آدمی نے راز فاش کر دیا اور بالاخر فیرون کو یہ اطلاع مل گئی کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا تو فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مدین کی طرف چلے گئے وہاں جا کے دیکھتے ہیں مدین کے کچھ لوگ پانی پلا رہے ہیں تو کچھ بچیاں جوان لڑکیاں کھڑی ہیں جن کو پانی پلانے کا جن کا نمبر نہیں آرہا حضرت موسیٰ نے جا کے ان کی مدد کی وہ بچیاں گھر جاتی ہیں اپنے والد کو بتاتی ہیں والد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں تو والد یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دے دی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کہتی ہے کہ اے ہمارے والد آپ ان کو ملازم رکھ لیں کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور پرہیزگار بھی ہیں تو حضرت جو بھی تھے وہاں بزرگ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا انہی اریدوان ان کی حقائی حدب نتیحاتین میں چاہتا ہوں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں اور مہر یہ ہوگا کہ دس سال آپ بکریاں چرائیں گے آٹھ سال اور دس چرانا چاہیں تو اور اچھی بات ہے حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چلائیں ہیں اور اپنا ایگریمنٹ پورا کر کے اپنی زوجہ کے ساتھ واپس جب دوبارہ مصر کی طرف آتے ہیں تو رات میں سردی کی وجہ سے آپ کو راستے میں کوہیتور کے قریب آگ کہیں نظر آتی ہے تو حضرت موسیٰ وہاں جاتے ہیں کہ آگ لیں گے اور اس سے گرمی حاصل کریں گے اور روشنی حاصل کریں گے تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا ان القیعصاق آپ اپنی لاتھی کو پھیکیے وہ لاتھی سامپ بن کے دوڑتی ہے موسیٰ علیہ السلام گھبرا کے بھاگتے ہیں اللہ نے فرمایا واپس پلتے ہیں اس لاتھی کو دوبارہ ہاتھ میں پکڑیں ہم اس کو دوبارہ لاتھی بنا دیں گے اس سامپ کو پکڑیں لاتھی بنا دیں گے اور اسی طرح گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ چودویں کی چاند کی طرح چمکنے لگا اللہ نے کہا آپ جائیں اور فیرون کو جا کے دعوت دیں حضرت موسیٰ نے کہا ربینی قتل تمینہم نفساں اللہ میں نے تو خود قتل کیا ہوئے غلطی سے میں جاؤں گا تو وہ تو مجھے پکڑ لے گا اور میرا بھائی حارون اس کی زبان زیادہ فسی ہے مجھے میری زبان میں بلاغت فساحت نہیں ہے اللہ نے فرمایا اے کلہ اے موسیٰ ہرگیز ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو فیرون کے پاس جانا پڑے گا اور ہم آپ کی دعا قبول کر کے آپ کے بھائی حارون کو بھی نبوت عطا کر دیتے ہیں قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام ان نشانیوں کے ساتھ فیرون کے پاس آئے ہیں تو فیرون نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنِ الٰہِنْ غَيْرُ غَيْرِ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہارون سے کہنے لگا ہامان سے کہنے لگا اپنے وزیر سے کہ کوئی سیڑھیاں بناو آسمان پہ چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھتے ہیں ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا اللہ فرماتے ہیں اس نے تکبر کیا اور زمین میں ناحق اکڑ دکھائی فیرون نے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ ہم نے اس فیرون کو بھی ہلاک کیا اور اس کے لشکر کو بھی ہلاک کیا اور ہم نے پانی کی موجوں کے ان کو حوالے کر دیا فَأَنظُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ دیکھو ظالمین کا انجام کیسا ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ہم نے فیرونیوں کو ایسا امام بنایا جو لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف بلاتے تھے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنِيَا لَعْنَا دنیا میں بھی ان کے اوپر لانت ہوئی وَيَوْمَ الْقِيَامَتِهُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور آخرت کے دن بھی وہ لوگ قبیح لوگوں میں سے ہوں گے قابل تعریف نہیں ہوں گے اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی بنی اسرائیل تاکہ اس کتاب پر عمل کرے اور اللہ کے حکامات کو پورا کرے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مشرقین کے اس قول کا بھی ان آیتوں میں ذکر کیا کہ مشرق کہتے ہیں کہ ہگر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو ہمیں تو زمین سے نکال دیا جائے گا اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہوں ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنایا کہ اور کہ یہاں پوری دنیا سے رزق یہاں آ رہا ہے تو تمہاری مالی فراوانی میں اضافہ ہوگا رزق میں برکت ہوگی اگر تم ایمان کو قبول کر لیتے ہو اللہ تعالی نے اس صورت میں سور قصص میں اپنی نشانیاں بیان کی جعلک ان جعل اللہ علیکم اللی لسر مدن الہ یوم القیامہ بتاؤ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات کو تم پر مسلط کر دے تو کون ہے جو دن کی روشنی لے کر آئے اور جو دن کو تم پر مسلط کر دے تو کون ہے جو رات کی اندھیرہ لے کر آئے جس میں تم سکون کی نیند سوتے ہو اسی کی رحمت ہے جس نے تمہارے لیے رات بھی بنائی اور دن بھی بنایا اس کے بعد اللہ نے قارون کا واقعہ بیان کیا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا بنی اسرائیل میں تھا دولت بہت تھی تو حضرت موسیٰ نے اس کو سمجھایا اور قوم کے نیک لوگوں نے بھی سمجھایا کہ تُو اس دولت پر اترا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے وَبْتَغِ فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اللہ نے تجھے جو دولت دی اس میں آخرت کو تلاش کر وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا اور یہ بھی سوچ کہ تُو نے دنیا میں رہنا کتنا ہے اس میں سے تُو دنیا میں کتنا کھا لے گا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ الْآخِرَةَ اور جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا تُو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر اور زمین میں فساد نہ مچا تو قارون کہنے لگا اِنَّمَا اُوتِيتُهُ عَلَا عِلْمٍ عِنْدِي یہ میں نے اپنی علم سے اپنی مہارت سے یہ میں نے یہ دولت کمائی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن زیب و زینت کے ساتھ نکلا ہے اپنی قوم میں تو جو دنیا پرس لوگ تھے کہنے لگے یَا عَلَيْتَ اللَّهُ مِثْلَ مَا اُوتِيَ اَقَارُونَ حَائِ کَاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی جیسی قارون کو ہے تو علم والے کہنے لگے وَيْ لَكُمْ تُمْ تَبَعُ حُجَاؤُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرُ لِمَنْ آمَنَوَ عَمِلَ الصَّالِحَ اللہ آخرت میں جو ثواب دے گا نیک عمال پر وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے یہ قابل فخر چیز نہیں ہے تو قارون کے ایک جرم تھا اس کی وجہ سے قارون کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب زمین میں دھسایا ہے تو جو کل اس پہ فخر کر رہے تھے کہنے لگے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں قارون جیسا نہیں بنایا یہ تو اللہ کی مردی جس کو چاہے رز دے اور اصل تو آخرت ہے اس کے بعد سورہ عنقبوت ہے سورہ عنقبوت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس دعوے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ان کو ہم آزمائیں گے نہیں اللہ فرماتے ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائیا ہے اسی صورت میں اللہ نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی حکم دیا لیکن یہ بتایا کہ اگر وہ شرک کا حکم دے تو ان کو فالو نہیں کرنا اور اللہ نے بتایا کہ اللہ تمہیں آزمائیں گے مختلف طریقوں سے اور یہ دنیا کے سامنے ظاہر کر کے چھوڑ دیں گے کہ کون منافق ہے اور کون حقیقی مومن ہے پھر نوہ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مقالمہ بیان کیا گیا اور قوم ایمان نہیں لے کر آئی لیکن حضرت لوت علیہ السلام جو آپ کے بھانجے تھے وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ اپنی قوم میں جا کے دعوت دیتے ہیں وہ قوم جو لڑکوں سے بتفیلی کی عادت تھی مگر اس قوم کو سمجھ میں نہیں آیا اور بلاخل کچھ فرشتے آئے اور انہوں نے لوت علیہ السلام کو بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور پھر انہوں نے آسمان سے اس پر عذاب کا کوڑا برسایا اور اس قوم کو ہمیشہ کے لیے تباہو برباد کر دیا گیا پھر اللہ نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا لیکن بتایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی نہیں مانا اور پھر اللہ نے بتایا کہ قوم آدھ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا انہوں نے تکبر کیا ان کو بھی تباہ کیا فَكُلَّنْ أَخَدَنَا بِذَنْبِي اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر قوم کو اس کے گناہ کے بدلے میں پکڑا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَا کسی قوم پر تو ہم نے آسمان سے پتھر برسائے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَدَتْهُ السَّيحَا کسی کو زوردار آواز نے پکڑا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ کسی قوم کو زمین میں دھسایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور کچھ قومیں ایسی تھی جن کو ہم نے پانی میں غر کر دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اللَّهَ ظَالِمْ نَيْهِ وَلَاكِنْ كَانُوا انفوسَهُمْ يَظْلِمُونَ یہ لوگ خود اپنی جان پر ظلم کیا کرتے تھے اور اس پارے کے آخر میں اللہ نے مثال دی ہے کہ جو کافر لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں فرمائے ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے اتخذت بیتہ جو اپنے خیال کے مطابق بڑا مضبوط گھر بناتی ہے لیکن گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کے جالے کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے میں جو ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ